اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کھانے کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم ڈیلی اپنے ٹاکس کو ڈالتے کی آئیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ گوشت ہے بیف کا جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی کے ڈیلی سردیاں ساری یہ ہوتا ہے گرمیوں کی خوراک آپ کو گرمیوں میں بتائیں گے سردیوں میں ہم یہ گوشت استعمال کرتے ہیں بیف کا صفائی شفائی نین کی کرتے ہیں چربی کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہ یہ استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے پیسٹ بنایا ہے قدو شلجم اور گاجر کا یہ ہم ہمیشہ سے گرینڈ کر کے ڈالتے ہیں اس کے اندر ہم عبال کر نہیں ڈالتے خالی یا کھانے میں ثابت نہیں ڈالتے کیونکہ وہ کتے کھانے کے انڈ میں وہ چھوڑ دیتے ہیں سبزی وہ رو فارم میں رہ جاتی ہے اور وہ کتے نہیں اس کو کھاتے ہم ہمیشہ سبزی اپنی گرینڈ کرتے ہیں اور اس گرینڈ کر کر اس کو استعمال کرتے ہیں یہ چھے کتے ہیں ہمارے پاس اس ٹائم یہاں پر چھے کتوں کا کھانا ہی گوشت استعمال کرتے ہیں کوئی ڈھائی ڈھائی تین کلو ہوگا یہ ایک ایک کلو گاجر ایک کلو قدو ایک کلو چل جب ہم نے ایڈ کیا ہے حلدی ایڈ کریں گے اور تھوڑے سے ہم اس کھانے کے اندر چاول بھی ایڈ کرتے ہیں تو بس سٹارٹ کرتے ہیں پروسس آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیسے استعمال کرتے ہیں وہ مجھے شاپر پکڑا دیج کا ہم نے چولے پہ چڑھا دیا گرم پانی کرنے کے لیے یہ ڈیلی کی ہمارے یہاں پہ ڈیلی ایسے ہی کھانا بنتا ہے پانی ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم اب یہ ایسے کر کے گوشت ڈالیں گے گوشت ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے یہ ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے یہ ہم زیادہ بنا کر رکھ لیتے ہیں اور گوشت بھی ہم ڈیلی کے ڈیلی نہیں لگتے ہم زیادہ سا لے کر اپنے گھر میں ہم نے ایک ایک ایکسٹرا اپنے ڈاکس کے لیے فریزر رکھا ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ سارا کا سارا سسٹم یہ پیسٹ ایک ہی دن میں زیادہ سی پیار کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں استعمال کر سکتے رہے ہفتے تک تقریباً انمال سٹور کرتے ہیں اپنے فریزر میں یہ تھوڑے سے چاول ہے چاول ہم روز ایڈ کرتے ہیں تھوڑے سے ایڈ کرتے ہیں تقریباً آدھا کلو کے قریب آدھا کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہوں گے کوئی آئیڈیا نہیں بس جو ہاتھ شروع سے آئیڈیا اس کے حساب سے ڈالتے ہیں اور یہ حلدی ہے ہمارے پاس یہ حلدی اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں نمک مرچ وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتے ہیں بس یہ حلدی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم پکنے کے لئے ہم ایسے پکنے کے لئے بس چڑھا دیں گے یہ اچھے طریقے سے ہم پکاتے ہیں اس کو تاکہ کھانا جو ہے وہ پروپر طریقے سے کوک ہو اور اب یہ ریڈی ہو جائے گا ریڈی ہونے کے بعد کا پروسیس تقریباً اس کو ڈیلی کے ڈیلی ڈھائی تین گھنٹے چار گھنٹے کا پروسیس ہے کیونکہ تھنڈا ہوتا ہے تھنڈے کرنے کے بعد ڈالتے ہیں اور اس کے اندر ہم اور کیا چیز ایڈ کرتے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کھانا بننے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اور اپنے کیسے کتوں کو ڈالتے ہیں کھانا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈالنے کا طریقہ آپ کو دکھانے لگیں کہ یہ تقریباً تین گھنٹے پکتا ہے یہ اس کے بعد اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر سے ہم نے وہ کرنا ہے صرف کہ جو ہڈی ہڈی والا پارٹ ہے وہ ہم نے نکال لینا ہے اور باقی ہم نے اتار کے اس کے اندر ڈال لینا ہے تاکہ ہڈی باہر نکل سکے یہ بلکل گل گیا ہوئے یہ دیکھیں ہڈی سے بلکل علیدہ ہو گیا سب کچھ ہڈی بلکل علیدہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح ہو جاتا ہے یہ اس کا سوب بن جاتا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے ہلکا سا اس کے اندر آپ کو چاول بھی نظر آئیں گے اسی طرح یہ والا ہے اس کے اندر سے بھی یہ بون باہر آگئی ہے یہ گوشت ہڑ گیا ایسے یہ اس کے اندر ہم نے ساری جتنے بھی بونز تھی وہ نکال لی ہیں اب صرف یہ گوشت رہ گیا ہے یہ یخنی ہے اس کے اندر وہ جو رائس تھے یخنی جو ہے وہ قدو چلجم سب کا جو پانی نکل ہے وہ ہی ہے اس کے اندر ہم تقریباً پانچ روٹیاں ایڈ کرتے ہیں کھانا جو ہے ہمارا تو نیم گرم ہوتا ہے بلکل ٹھنڈا نہیں ہے پانچ روٹیاں پانچ روٹیاں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ہم ایک کتے کے کھانے میں کھانا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ میلز کے لئے ہم بیسکلی زیادہ گوشت استعمال کرتے ہیں فیمیلز کے لئے نہیں کرتے ہیں فیمیلز کے لئے یہ بیسکلی زیخنی اور روٹی ہوتی ہے گوشت جو ہے وہ زیادہ تار ہم جو تین ہمارے پاس بڑے ڈاگ ہیں ان کو ہم ڈالتے ہیں تھوڑا بہت گوشت ہوتا ہے جو ان کو ڈالتا ہے ویسے زیادہ تار روٹی ہے یہ پانچ روٹیاں یہ برطن ہے ہمارا اور یہ ہم اپنے ہر ڈاگ کو ڈالتے ہیں آج کی ویڈیو یہیں تک تھی باقی ڈاگز کو کھانا ہم ڈالنے لگیں اب نیکس ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں کسی Weister کسی پڑا